شلوم مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو خداون کا شکر ہو آج کے دن کے لئے میں خداون کی شکر گزاری کرتی ہوں اور اس کے پاک کلامے سے آپ کے ساتھ عبرانیوں بارہ باپ اور اس کی بالا آیت ہیبریو ٹویلف ٹویلف میں لکھا ہے پس ڈھیلے ہاتھ ہاتھوں اور سوس گھٹنوں کو درست کرو آمین یہاں پہ خداون کا کلام مجھے اور آپ کو نصیحت کرتا ہے ڈھیلے ہاتھ کیا ہیں وہ لوگ جو نکمے ہیں نکارے ہیں محنت نہیں کرنا چاہتے ہمت نہیں کرنا چاہتے اور وہ گھٹنے جو چلنا نہیں چاہتے بلکہ بیکار بیٹھے رہتے ہیں آمین خداون کا کلام ان کو فرماتا ہے کہ اپنے ڈھیلے ہاتھوں سے جو ہیں جن سے آپ کا دل نہیں کرتا کام کرنے کا محنت کرنے کا نہیں دل کرتا ہمیں کام کرنا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے چلنا ہے اور ہمت کرنی ہے محنت کرنی ہے ہم نے اپنے قدموں کو درست کرنا ہے اپنے ہاتھوں کو درست کرنا ہے کیونکہ ہاتھوں سے کام کیا جاتا ہے اور گھٹنوں سے چلا جاتا ہے تو اس لئے کلام کہتا ہے پس ڈھیلے ہاتھوں اور درست گھٹنوں کو درست کرو آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں کی آس رہتی ہے وہ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کرے گا کوئی ہمیں لے کر جائے گا کوئی یہ کرے گا وہ کرے گا تو آج کل جو دنیا میں ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ محنت کرنا نہیں پسند کرتے وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ غلط باتیں کہتے ہیں وہ ہمت نہیں کرتے بلکہ ڈیپینڈ کرتے ہیں دوسروں پر تو خداون جو ہے وہ فرماتا ہے پس ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو درست کرو ہم نے کلام سے سیکھنا ہے کلام پہ عمل کرنا ہے کلام بھی ہمیں محنت کرنے کے لئے کہتا ہے کلام بھی ہمیں ہمت کرنے کے لئے کہتا ہے خداون آپ کو اس کلام کے وسیلت سے بڑھ کر دے شلو